ایک ہتون نے شادی کے چار سال بعد اپنے شوہر سے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ ہمارا نہیں ہے شوہر نے جب یہ سنا تو اس کے روم ٹیک کھڑے ہو گئے اس نے کہا بیگم یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو شادی کے چار سال بعد تجھے ایسا خیال کیوں کر آیا بیگم نے کہا آپ نے کبھی گوھر نہیں کیا کیا نہ بچے کی شکل مجھ سے ملتی ہے نہ ہی آپ سے اور نہ ہی اس کی کوئی عادت ہم دونوں سے ملتی ہے ہم مانے یا نہ مانے مگر یہ بچہ ہمارا نہیں ہم کالی اپنے بچے کا ڈین ای ٹیسٹ کروائیں گے دوسرے دینی دونوں میاں بیوی نے ایک رکشہ کرائے پر کیا اور ہسپتار روانا ہوئے انہوں نے ڈاکٹر امجز سے فون پاری اپائٹمنٹ لے لی تھی راستے میں شوہر نے اپنے بیوی سے کہا سغرا میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے ابھی یاد آئی ہے مگر یقین مانو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میں نے تو صرف تمہاری بات پر عمل ہی کیا سغرا نے کہا نکی صاحب کیوں دل دہلا دینے والی باتیں کرتے ہیں کھل کر کہیں کون سی بات ہے شور نے کہا بیگم یاد کرو وہ دن آج سے ٹھیک چار سال پہلے جب ہمارا منہ ہستار میں پیدا ہوا تھا بیوی نے کہا جی مجھے اچھی طرح یاد ہے آخر وہ دن کون سی ماں بھول سکتی ہے جب اس کی پہلی اولاد جنم لیتی ہے شور نے کہا پدیش کے کچھ ہی دیر بعد ہمارے منہ نے پیمپر خراب کر دیا تھا اور آپ نے کہا تھا پلیز بچے کو چینج کر دیجئے میں نے تمہاری طرف حران کو ننزو سے دیکھا تو تم نے کہا تھا نکی کیا آپ ہمارے پیار کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ سنتے ہی میں نے بچے کو اٹھایا اور جلدی جلدی دوسرے وارڈ میں گیا اور اپنے گندے بچے کو وہاں سلا کر ایک صاف سترہ بچہ وہاں سے لے آیا اور آپ کے ساتھ سلا دیا کیسا لگا میرے مجاک جلدی 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 جلدی